بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو منہ آن لائن بائیک سپیشلسٹ چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سی جی ونڈو فیف دوہزار دو مرڈل ہے اس کو ہم نے دوہزار بیس کے ٹینکی ٹاپا سیٹ لگے ہیں باقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو نیو مرڈل کی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو وہی اولڈ مرڈل کی ہیں دوہزار دو کی تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بریفنگ کے ساتھ آج میں سب دوستوں کے ساتھ اس کا ریویو کروں گا کہ ریویو میں ہم نے کیا 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 ہے اور کونسی چیز نیو اور کونسی چیز اولڈ ہے اور کونسی چیز کی ریسٹور کیا ہے اور کونسی چیز نیو ڈالی ہے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دوستو چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرح جی تو دوستو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس کے فرنٹ حیثے کا انجن بعد میں رسکس کریں گے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اس کا ہب ہے فرنٹ ہب اور فرم پلیٹ یہ اس کی بف کی ہے اپنے مارڈل کی ہے ڈان مارڈل کی ڈان مارڈل کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ جو پلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک چھوڑی دار نٹ لگتا ہے اس کے اوپر یہاں سے بھی نٹ لگتا ہے اور میٹر کی طرف سے بھی نٹ لگتا ہے کیبل کا جو ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ڈان مارڈل کہتے ہیں کہ یہ ڈان مارڈل کا ہب ہے ہب ڈان مارڈل کا چھوٹا بھی ہوتا ہے اور پلیٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے بریک کیم اس کی کیڈیم ہوئی ہے جو اس کے شاک سے فرن یہ جینین ایٹلس انڈا کے نیو ڈالے گئے ہیں فرن مڈگارڈ بھی نیو ڈالا گیا ہے اور ریئر مڈگارڈ بھی نیو ڈالا گیا ہے مزید وہ ریئر مڈگارڈ کے پاس جب چلیں گے تو بتاؤں گا میٹر کیبل اور بریک کیبل بھی جینین ایٹلس انڈا کی ہی چینج کی گئی ہے اور یہ جو گلاس ہے یہ گلاس بھی چینج کی گئی ہے اور ریفلیکٹر مستٰی بھی اس کی چینج کی گئی ہے اور میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈال مادل کا اس کا جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے مونو گرام وہ تو نہیں لیکن جو دوسرا بلایک کلر کا ہے ڈالا کوڑی ہے ہم نے چینج کی ہے جی تو تو دوستو بات کرتے ہیں ہیڈ لائٹ کی تو ہیڈ لائٹ بھی اس کی جینین ایٹلس انڈا کی ہانڈی اور ہیڈ لائٹ بیم چینج کی ہے اور مٹر بھی اس کا نیو Digital하고 nominee لگایا گیا ہے اور فرنٹ کے دو انڈکیٹر اور دو پچھلے چاروں انڈکیٹر بھی اس کے چینج کیے گئے ہیں ہارن بھی چینج کیا گیا ہے ویرنگ بھی چینج کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹری بھی چینج کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں گریپس کی کے گریپس جو ہیں یہ ڈون موڈل کی ہم نے اس کی چینج کی ہیں لگائی ہیں ہینڈل بھی اس کا چینج ہے جینین ایٹلیس ہونڈا کا اور فائی سوچ کٹ جو میں بتاتا ہوں میں اچھا بھی سوچ ٹینکی ڈکن ہینڈل لاغ ٹپوں کے سیڈ لاغ اور یہ بھی چینج کیا گیا ہے ایٹلیس ہونڈا کے جینین انہوں سیڈ میرر بھی اس کے ایٹلیس ہونڈا کی لگایا گیا ہے سیٹ یہ بھی ایٹلیس ہونڈا کا ہی لگایا گیا اس کے اوپر جی تو دوستو بات کرتے ہیں فیول ٹینک کیس کی یہ دوہزار بیس موڈل کا جینون ایٹلیس ہونڈا کا یہ ہے اس کے اوپر ٹینکی ٹاپا سیٹ مکمل فیول ٹینک اور کیس دونوں چینج کیے گئے ہیں اور سیٹ بھی اس کی ہم نے ایٹلیس ہونڈا کی جینین ہی چینج کی ہے جی دوستو تو بات کرتے ہیں اب انجن کے متعلق انجن کے اندر ہم نے کیا کام کیے انجن کے اندر ٹوٹل اے ٹو زی جنون سمانڈا لگیا ہے ہر میشہ کی طرح جو میں ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کون راڈ ویٹ بیرنگ گرنگ پسٹن وال وال گیڈ وال سیل وال ڈبیاں اور پش راڈ ٹیپٹ پلیٹ راکر راکر پین کیم سپروکٹ کلچ بکسہ مکمل گئی ٹرسمیشن بھی مکمل فل جین کٹ انجن آئل باقی جو چھوٹی موڑی چیزیں ہیں یہ سب کلچ کی چھوٹی سپروکٹ مکمل اے ٹو زی انجن اس کا جینون سمان کے ساتھ تیار کیا گیا ہے تو میگنٹ کیس یہ ہم نے نیو لگایا گیا ہے ایٹلس ہندہ کا گیل لیوہر بھی اس کا چینج کیا گیا اور مین پیدان فتبار جس کو کہتے ہیں وہ بھی چینج کیا گیا فتبار کی چینج ہیں سنگل سٹینڈ بھی ڈبل سٹینڈ بھی چینج ہے اس کے بعد اس کا جو چین کور ہے چین کور بھی اس کا جینین چینج کیا گیا ہے بات کرتے ہیں پیدان جلی ہیں کی پی sitان جلی ہیں بھی ہم نے چینج کی اور شاکس بھی پچھلے نیو ایٹلس ہندہ کے جین من فٹ کیے گئے ہیں ریپیر نہیں ہے یہ جنون نیو لگائے گئے ہیں اور سیٹ ٹیک بھی اس کی جنین نیو لگائی گئی ہے تو بات کرتے ہیں دوستو سیٹ ٹیک کی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ نیو جنون لگائی گئی ہے اور بیک لیڈ بھی اس کی اٹلس انڈا کی جنون لگائی گئی ہے فرنٹ ریئر موٹر گارڈ اور ریئر دمچی بھی اس کی نہیں لگائی گئی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ریر ڈرم کی ریر ڈرم اس کا وہی ہے اور جو پلیٹ ہے وہ ہم نے اس کی چینج کی ہے یہ بف کی گئی ہے اور اس کے ساتھ کی اس کو بھی بف کر دیئے کیونکہ تھوڑی سی شائن ہوتی ہے اس کے اندر جو نیو لیں جینرل پلیٹ تو اس کو بھی ڈیل میں کی گئی ہے بات کرتے ہیں اب اس کے چمٹے کی گئی تو چمٹا بھی اس کا دوستو چینج ہے نیا جینرین ایٹلس ہونڈا کا چمٹا لگایا گیا ہے پیدان جالیاں بھی اس کی نیو لگائی ہیں اور سیلنسر ایٹلس ہونڈا کا جینرل لگایا گیا ہے اور اس کا مزید جو ہے آپ سونڈ سنیں گے جب تو ماشاء اللہ اس کا بہت پیارا آؤٹسٹیننگ سونڈ نکلے تو دوستو بات کرتے ہیں اب کیک بھی اس کی چینج کی گئی ہے بریک پینڈل بھی اس کا چینج ہے اور سیلنسر کی بلیک کلر کی پٹی بھی چینج ہے ایکسلز بھی ہیں اس میں وہ بھی چینج ہیں اور سپرک پلگ ہو گیا کلیش ارم ہو گیا اور کلچ کیبل آر پی ایم کیبل بھی اور ایکسیلیٹر کیبل بھی یہ ساری کیبلیں جو ہیں تمام چینج کی گئی ہیں اس کی اور جو سیٹ ٹاپ آئے کلچ کا یہ اس کا بٹھی پینٹ کیا گیا ہے یہ نیو نہیں ہے یہ بلکل اسی کو نیو بنایا گیا ہے تو دوستو یہ راب فرنڈیسے کی دوسری سیٹ اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بائک ہم سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے اب اس کا سونڈ سنتے ہیں کہ سونڈ کیسا ہے اس نے جی تو دوستو اب ہم اس کو سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کرنے سے پہلے میں سب دوستوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کا پہلے ریویو تھا اس کی یہ کنڈیشن تھی وہ بھی آپ سب دوستوں نے دیکھی ہے کہ وہ کیسی تھی آپ اس کی پوزیشن بھی دیکھی آپ کیسی ہے اور باقی جو بات رہی ہے سٹارڈنگ کی سٹارڈ کر کے اب اس کا سونڈ سنتے ہیں اس کا سونڈ کیسا نکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دوستو بہت ہی اچھی سونڈ ہے سننسر بند کر کے انجن کا بھی سونڈ سنتے ہیں جس ٹیپٹس ہیں وہ بھی ہلکی ہلکی آواز ہے زیادی آواز نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سونڈ نکلی ہے اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ ایکسیلیٹر دے کے تھوڑا سا چیک کر لے دیں یہ موٹر بائک بلکل ہی شنڈی ہے فاسٹم سٹارڈ کر کے آپ سب دوستوں کے ساتھ ریویو میں یہ میں بتا رہا ہوں کل اس کو سٹارڈ نہیں کیا ابھی سٹارڈ کر کے ابھی ایکسیلیٹر دیا ہے چیک کیا ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سونڈ بہت ہی آوٹسٹیننگ سونڈ ہے اس کی دوستو تو بیسک جو دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ ڈون مارڈل ہے کچھ دوستوں کے یہ بھی مطلب کہ کہنے ہوئے ہیں کہ پہرے بھائی آپ کو ڈون مارڈل کو کوشش کریں کہ ڈون مارڈل میں ہی تیار کریں تو کچھ ایشیوز آتے ہیں پارٹس کے اندر کہ پارٹس کوئی کوئی ملتے ہیں کوئی کوئی نہیں ملتے ہیں موٹر بائک بند کرنے سے پہلے ہم اس کی ایک مرتبہ لائٹ چیک کر لیتے ہیں دونوں پوائنٹ چالیں انڈیگیٹر بھی چیک کر لیں سوچ بند کر کے انڈیگیٹر چلتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو دوستو بات یہ کر رہا تھا میں کچھ دوستوں نے یہ بھی مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ جو آپ ڈون مارڈل تیار کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ڈون مارڈل کے پارٹس استعمال کیا کریں تو دوستو کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو ایویلیبل نہیں ملتے اور اس کے جیسے کہ ابھی یہ دوزار دو دوزار دو کے ٹینکی ٹاپا سیٹ اس کو لگانے چاہیے تھے فیول ٹینک کیس لیکن اس کے اوپر دوزار بیس ہی لگایا ہے یہ میری خواہش تھی یہ میرے دوست ہیں حسنین بھائی بیسک وہ سعودی آرام میں اس ٹیم ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن ٹیکسلا سے وہ ان کا تعلق ہے اسلام آباد میں تو ان کا یہ بائیک ہے ان کو میں نے کہا تھا کہ دوزار بیس کے ٹینکی ٹاپا اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میرا بھی یہی دل تھا کہ دوزار بیس کا ہی آپ ٹینکی ٹاپا سیٹ استعمال کریں تو اس لیے دوزار بیس کا اس کو ہم نے اپگریڈ کر دیا دوزار بیس کے ٹینکی ٹاپا لگایا ہے باقی جو پوزیشن ہے وہ آپ سب دوستوں کے سامنے امید کرتا ہوں کہ یہ بنی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انسٹراغرام پر فولو کرنا بات بولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ